اللہ 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 اور عرض کر دوں علمی طور پر جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خباتین سن کے جائیں ایک جملہ اور ہر بچے کو بس ایک نصیحت کریں بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا یہ نصیحت اچھی ہے نہیں معقول ہے نہیں درست ہے خلاف عقل تو نہیں ہے خلاف فطرت تو نہیں ہے خلاف دین تو نہیں ہے بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا جو قدم اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ علم کی روشنی میں جو قدم اٹھاؤ گے وہ پائے دار رہے گا وہ رائے گا نہیں جائے گی کوشش آج کی مجلس سے اگر صرف ایک جملہ یاد رہ گیا خباتین کو خصوصیت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت کا آرامت ہو گئی کہ ہم کوئی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھائیں علم کی روشنی میں اٹھائیں علم کی روشنی میں قدم اٹھانے کے معنی کیا ہے زندگی زندگی کے مسائل زندگی کے تقاضے کتنے گونہ گون ہیں تہدار بے شمار مسائل ہیں ہر مسائلے میں ہم کیا مرد فن بن سکتے ہیں ماہرے کار بن سکتے ہیں متخصص اور اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں جب نہیں بن سکتے تو اس کی محسوس مثال دے دوں علم نور ہے علم نور ہے علم روشنی ہے اگر آپ کو راستہ تیہ کرنا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو خود چراغ جلائیں یا تو آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو آپ کے ہاتھ میں لالتین ہو آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو یا کسی ایسے کہ پیچھے پیچھے چلے جس کے ہاتھ میں چراغ ہو تیسری کوئی راہ نہیں ہے یا خود آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو یا اس کے پیچھے چلے جس کے ہاتھ میں چراغ ہو اور اگر یہ زد پکڑ لی کہ ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہے مگر ہم ان کے چراغ میں کیوں چلے تو انجامکار خود سمجھ لیجے کیا ہوگا انجامکار خود تیہ کر لیجے کیا ہوگا اسلام کا بس یہ مطالبہ ہے کہ جو قدم اٹھے وہ علم کی روشنی میں اٹھے یا خود مجتہد اور فقیح بن جائیں خود اس پائے کا دینی سوج بوچ پیدا کر لیں اس پائے کا دینی شعور پیدا کر لیں کہ آپ مجتہد کہلائیں فقیح کہلائیں عالم دین کہلائیں قرآن اور حدیث و سیرت و سنت کی روشنی میں آپ حکم الہی کا کشف کر سکیں حکم الہی کو ڈسکور کر سکیں دریافت کر سکیں اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے پیچھے چلے جو حکم الہی کو ڈسکور کر کے بتائے کہ یہ ہے حکم الہی علم کے پیچھے چلو گے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا معصوم کا جملہ ہے کہ جاہل اگر خاموش رہے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا تاریخ اسلام کا عالمیہ یہی ہے مسلمانوں میں تحتر فرقے اسے لئے ہوئے کہ علم کے دروازے کو بند کر دیا اگر علم کے دروازے سے جڑے رہتے نہیں نبوت موجود ہے اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں امامت موجود ہے اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں قرآن موجود ہے اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں پھر ماتم کر رہے ہیں خطا اجتہادی کا غالب بے ساختہ یاد آجاتا ہے یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آکے لڑے اور خطا کہیں اس کو یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین دشمن دین علی سے آکے لڑے اور خطا کہیں اس کو یزید کو تو نہ تھا اجتحاد کا پایا برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو صلوات پہ دیجے محمد و عالم صرف ایک نصیحت یادہ کی ایک حکم الہی ہمیشہ علم کے پیچھے چلو زندگی رائے گا نہیں ہوگی علم کی روشنی میں جو کام ہوتا ہے اسی کو عمل کہتے ہیں شروع میں کہ چکا علم اور عمل کے حروف ایک ہیں علم کی روشنی میں جو قدم اٹھتا ہے تو عمل وجود میں آتا ہے اور علم کی روشنی میں جو کام نہیں ہوتا وہ عمل نہیں عباس ہوتا ہے اسی کو عباس کہتے ہیں عباس پروردکار عالم نے کہا ہے ہم نے یہ زمین و آسمان عباس پیدا نہیں کیا ہم نے زمین و آسمان کو عباس پیدا نہیں کیا قرآن مجید میں ہے لفظ عباس عمل اور ہے عباس اور عمل وہ ہے جو علم کی روشنی میں ہو عباس وہ ہے جو جہل کی نظر ہو جائے علم کی روشنی میں نہ ہو بس تو آپ نے نقشہ بنایا گھر کا تقلید وہاں بری نہیں لگی زمین خریدنے میں تقلید بری نہیں لگی ارے بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جو اس نے لکھ دی دواء جلدی سے جا کر دواء خانے سے کیمس کے ہاں سے خریدی اور استعمال کر لی یہ نہیں سوچتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھول گیا یہ کہیں سہو ہو گیا تو یہ دواء زہر بن جائے گی نہیں فوراں چونکہ اعتماد ہے ارے بھائی ڈاکٹر ہے ماہر ہے پڑھا لکھا ہے تجربہ کار ہے اس نے لندن سے ایف آر سی ایس کی ڈگری بھی حاصل کی ہے ایم ڈی کیا ہوا ہے ایم بی بی ایس تھوڑی ہے عام ڈاکٹر نہیں ہے ایم ڈی کیا ہوا ڈاکٹر ہے اس کی رائے بلکل مطمئن فوراں ادھر اس نے نسخہ لکھا ادھر دواء لی اور استعمال کر لی یہی تقلید ہے اور اگر آپ وہیں ٹھہر گئے ان کا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دواء کیوں لکھی یہ کون سا بخار ہے ابن سینہ نے بخار کی غالباً اٹھائیس یا ستائیس قسمیں لکھی ہیں ایک کتاب میں ابن سینہ نے اور اس کے بعد ایک اور حکیم نے بخار کے سیتالیس قسمیں لکھی ہیں ٹیمپریچر صرف کیوں ہو جاتا ہے تو آپ پوچھئے کہ یہ کون سا ٹیمپریچر تھا اور یہ دلیل کیا ہے کہ اس کے لیے یہی دواء استعمال کروں تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا کہ جو جو دواء کریں گے مرض بڑھتا چلا جائے گا یہی ہوگا ایسا نہ کیجئے آپ ڈاکٹر کا نسخہ جیسے لیتے ہیں ایسے ہی فروع دیم ایک چیز تیہ کرنا شرط ہے دیکھیں اصول میں تقلید حرام ہے فروع میں لازم کیوں ایک اصول میں کیا ہے یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ نسخہ لیں گے تو ڈاکٹر سے ڈاکٹر کا تعین اصول دین میں ہے نسخے پر عمل کرنا فروع دین اسی لیے امامت اور نبوعت اصول دین میں ہے امامت اور نبوعت اصول دین میں ہے اور فروعات مذہب پر عمل کرنا فروع دین میں فروع دین میں فروع دین میں عمال پھر کہہ رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تقلید ہی کریں دروازہ کھلا ہوا ہے پاتھو پاتھ جو مشتہد بننا چاہے بن جائے موسیقی